بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کر دیا عدیتیا الوان سورج کی برونی تیہ کا مشاہدہ کرنے کے لئے سائنسی علاق سے لیز ہے اس مشن کا مقصد سورج کا بریقی بینی سے مشاہدہ کرنا ہے انڈین سپیس ریسرچ آرگونیزیشن نے جنوبی بھارت کی ریاست اندھارہ پردیش کے سیتش دوان سپیس سینٹر میں ہونے والے خلائی جہاز کے اس لانچ کے ایک لنگ کو ٹویٹ کیا ہندی زمانے عدیتہ کے مینے سورج ہیں اور اس لئے آج صبح شروع ہونے والا مشن کا نام عدیتہ رکھا گیا یہ جہاز خلا میں ایک اپنا نام نہار لیک رینج پوائنٹ کی طرف چار ماہ سے زیادہ عرصے تک تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر سفر تیہ کرے گا سموک رائے چودری جو کہ اس مشن کے اب ضرور ویٹری کے کچھ حصوں کی ڈویلپنٹ میں شامل ہیں کہنا ہے کہ عدیتیا الوان سینسی دنیا میں انقلاب لانے کی صلاحیت مجود ہے اس دشتہ ماہ بھارت روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چاند کی جنوبی کتب پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے رائے چودری نے بھارت کے ٹیلی ویزن چینل اینڈی ٹی وی کو بتایا کہ اس مشن کے ذریعے جن میں اہم چیزوں کا متعلق کیا جائے گا ان میں سے ایک کرونل ماس اکسیجن ہے یہ ایک متواتر جان ہے جس میں سورج کے محول سے بڑے پیمانے پر پلازما اور مکنہ تیسی توانائی کا اخراج ہو سکتا ہے اس توانائی کے اخراج کا کچھ ہی حصہ اس قدر طاقتور ہو سکتا ہے کہ زمین تک پہنچنے اور مصنوع سیاروں میں خلال ڈالنے کے لیے کافی ہے عدیتیا الوین کی مدد سے توانائی کے اخراج کی پیشن کوئی کرنے میں مدد ملے گی اس ویڈیو کی اہم دسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سی بی اے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور سب کو خبردار کیا جا سکے گا کہ سٹیلائٹ کو نقصان سے بچانے میں مدد مل سکے گی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ارث اینڈ سپیس سائنس کے شعب اخلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ نے کہا ہے ایک زمین کا نجلہ مدار بہت زیادہ الودہ ہو چکا ہے اور اس لئے یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سٹیلائٹ کی فادت کیسے کی جائے بہت اہمیت کا حامل ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگونیزیشن کے سہنزانوں نے کہا ہے کہ طویل مدد سے اس مشن کا ڈیٹا زمین کے اب ہوا اور نظام شمسی میں توانائی کے اخراج بہتر طور پر سمجھنے کے لئے معامل ثبت ہوگا انیس سو سٹھ میں ناسا کے خلائی مشن سے لے کر یو ایس اینڈ یورپ اسپیس اجنسی نے نظام شمسی کو سمجھنے کے لئے کئی مشن بھیجے ہیں اگر یہ بھارتی مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو کسی بھی ایش ای ملک کا پہلا مشن ہوگا جسے شمسی مدار تک رسائی اصل ہوگی اب تک لیتنے اپنا خیار رکھے گا اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ